کہ دیکھیں گرمی کا موسم چل رہا ہے ہم اپنی ضروریات کے تحت باہر نکلتے ہیں یہاں اور وہاں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے ہمارا جسم سورج کی گرمی سے ملتا ہے اور ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو بعض ذرا تو اسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم سے پسینہ جو آتا ہے اس کے اندر بدبو ہوتی ہے اور وہ کہیں جاتے ہیں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے کسی آفیس میں کسی کمپنی میں کسی مجلس میں لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے جسم سے جو پسینہ نکلائے اس کی وجہ سے بدبو آ رہی اور وہ اسی حالت میں اس مجلس میں یا مسجد میں یا اس جگہ پر لوگوں کے درمیان پہنچ جاتے ہیں اور ان کے آج آنے کے بعد لوگوں کو ان کے جسم سے آنے والی بدبو کی وجہ سے تکلیف ہوتی گرمی کے موسم میں بطور خاص ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم اور آپ باہر نکلیں جب ہم ضروریات کے تحت کسی مارکیٹ میں بازار میں جائیں کمپنی میں جائیں آفیس میں جائیں یا مسجد میں آئیں تو ہم اپنے جسم پر پرفیوم کا عطر کا خوشبو کا یا ان ساری چیزوں کا استعمال کر لیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ جسم کے اندر جو بدبو ہے پسینے کی وجہ سے وہ یا تو بالکل ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی یا اس پرفیوم اور عطر کی خوشبو کی وجہ سے آپ کے جسم سے آنے والی بدبو کا لوگوں کو احساس نہیں ہوگا اور ویسے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی محبوب تھی اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے خوشبو کو محبوب بنا دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے عطر کا استعمال کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ عطر کا خوشبو کا استعمال کریں اور اپنے جسم سے آنے والی بدبو سے ہم دوسرے لوگوں کو عذیت نہ پہنچائیں تکلیف نہ دیں اس لئے کہ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہم اب بیٹے ہوئے ہیں دو چار لوگ دس لوگ پندرہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں اسی میں کوئی بندہ ایسا آ گیا اور اچھا اس میں ایک اور چیز بعض لوگ جو ہے اندر جو ہے بنیان وغیرہ نہیں پہنتے ہیں ویسٹ وغیرہ نہیں پہنتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کا جو کپڑا ہے شٹ ہے کرتا ہے اس کے ساتھ پسینہ جو ہے ملتا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے ان کے اس جسم سے بدبو آتی تو اس کا خیال رکھنا چاہیے مجلس کے آداب میں سے کسی سے ملاقات کے آداب میں سے ایک آدب یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملے عمدہ انداز میں ملے اور ہماری ذات سے ہماری بات سے ہماری کسی حرکت سے اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے تو بطور خاص گرمی میں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن